موسیقی 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 ڈاکٹر شاہ علم صاحب عباس رضوی صاحب دیگر مہمانان خصوصی ڈاکٹر پٹانکر صاحب ڈاکٹر اندرے صاحب آپ لوگوں کے درمیان جب مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ بھانگے درہ کو اجرا کرنے کے لیے میرا نام تفعیص کیا گیا ہے تو میرا شاید ٹیمپریچر کچھ بخار اسی وجہ سے بڑھ گیا ہو لیکن آج صبح میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بنفس نفیص یہاں حاضری کی سعادت حاصل کر سکوں چنانچہ میں نے محترم جلال الدین صاحب سے حرض کیا کہ ایسی صورت ہے لیکن بھانگے درہ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اور شاہکار ہیں ڈاکٹر اقبال کے بال جبریل وغیرہ اور دوسری اور کتابیں وہ ساری میرے ساتھ چلتی ہیں عام طور سے تو مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ بھانگے درہ کی نام سے موصوم ہو رہا ہے ایک مجلہ اور مجھے یہاں آنا چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ بھانگے درہ کو یاد کیا گیا ہے اور اس اسطلاح کی تشریح ہمارے ڈاکٹر فیزوی صاحب نے پہلے ہی کر دی ہے کہ سعودی عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو جو بھانگ ان کو بلانے کے لیے جمع کی جاتی تھی تو وہ ایک پیغام تھا کیونکہ وہ جو قافلے تھے وہ آگے جاتے تھے اور ان قافلوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف ادوار ڈاکٹر اقبال کے ذہن میں رہے ہیں اور بھانگے درہ کو اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر صفحے پہ ہندوستانیت اور اسلام کی جتنی بھی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے ویسے تو ارمغان حجاز میں بھی ہے بال جبریل میں بھی ہے لیکن بانگے درہ جو ہے یہ پورے پیغام سے بھرا ہوا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ڈاکٹر اقبال نے جو پورے ہندوستان کے لیے ایک مسلم تہذیب کو قائم رکھتے ہوئے جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ دوسری جگہوں پر بھی ہیں تعلیمات ہیں لیکن بانگے درہ سے اس کا آغاز کیا گیا ہے ایک بار ڈاکٹر اقبال عرفی کو یاد کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا عرفی کی قبر کے اوپر یہ انہوں نے اشار لکھے ہیں جو بانگے درہ میں سبت ہیں اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے دل نے یہ ایک دن اس کی طربت سے شکایت کی عرفی کی سینتیس سال کی عمر میں وفات عرفی پا گیا تھا لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ حمر سے بھی زیادہ حمر آف دا ایس کہا گیا ہے تو اس کی قبر پہ ڈاکٹر اقبال نے یہ لکھا ہے یہ بانگے درہ کے الفاظ ہیں کہ میرے میرے دل نے یہ ایک دن اس کی طربت سے شکایت کی نہیں ہنگامے عالم میں اب سامانے بے تابی ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں کہ ترقی کے لئے بے تابی بہت ضروری ہے نہیں ہنگامے عالم میں اب سامانے بے تابی تو صدا تربت سے آئی عرفی نے جواب دیا صدا تربت سے آئی شکوے اہل جہاں کم گو شکوے اہل جہاں کم گو نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغم کم یابی حدی را تیز تر میخان چو محمل را گرام بینی یعنی جب اونٹ چل رہے ہیں یہ وہیں کہ یہ اسطلاح سے کہا گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عرضویں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو شدت اور پیدا کریے اور زیادہ جامفشانی کریے تاکہ اس دنیا کو روشن کرنے میں آپ کا جو حصہ ہے اس میں آپ پیچھے نہ رہ جائیں یہ پورے آپ پوری چیز کو دھورائیے سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا ہم بل بھلے اس کی یہ گل ستاں ہمارا ہر جگہ کے اوپر ہر احرام کے وجود سے ہندوستان کو ناز جب غور کریے گا کہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے تو پاکستان کی بنیاد ڈالی ہے اب اس طرح کی ایک سمجھئے کہ بے ستون اور ایک بلکل لا پروائی سے کوئی بات آدمی کہہ دے میں نے بہت گہرائی سے اس کا متعلق کیا ہے ڈاکٹر اقبال کے ہر ہر لفظ کو میں نے دیکھا ہے کہیں پاکستان کا لفظ نہیں نکلتا ہے ہر احرام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر اس کو کہتے ہیں امام ہند امام ہند اب آپ دیکھئے کتاب کس کی ہمت تھی جو اس وقت کوئی اس طریقے سے کہہ سکے لیکن قوم نے پیغام گوتم کی ذرہ پروانہ کی قوم نے پیغام گوتم کی ذرہ پروانہ کی اور اسی طریقے سے پھر بعد میں انہوں نے لکھا ہے نانک کے لئے گروہ نانک کو کہا ہے کہ پھر اٹھی پھر اٹھی صدا پنجاب سے پھر اٹھی صدا پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے کیا ہند کو ایک مرد کامل نے کیا آباد تو مرد کامل کہنا کوئی آسان بات نہیں تھی ڈاکٹر اقبال کے لئے ان دنوں ان پراشیب زمانے میں اس کو یہ کہنا کہ مرد کامل تھا ہے گروہ نانک یہ ایک بہت بڑی بات تھی چنانچہ یہ بڑی موضوع بات ہوئی ہے کہ اس کا بانگے درہ اس مجلے کا نام رکھا گیا ہے اور شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے یہ بھی ڈاکٹر اقبال نے بانگے درہ میں ہی لکھا ہے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے اور ایک اور مصرہ ہے جو اسی طریقے سے تڑپتا ہوا ہے تو کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہندوستانیت ہے اور ہندوستان کا جو ایک وجود ہے اور یہاں کی جو انسانیت کا پیغام سارے عالم کو وہ دینا چاہتے تھے وہ بانگے درہ میں اچھی طریقے سے مزمر ہے اور یہ جو مجلہ اب اجرہ ہو رہا ہے جس کی آج رسم ادا کی گئی ہے یہ بہت ہی مانے خیز بات ہے ایک اہم قدم ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ آج کے دن علم و دانشور سارے لوگ جو ہیں اس کا ایک منبع یہاں پہ جمع ہے اور مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں گورنمنٹ آف انڈیا میں سیکریٹری تھا اور ہمارے آزمی صاحب جو اس وقت یہاں جلوہ فروز ہیں ان سے میری وہی ملاقات ہوئی تھی یہ اس وقت بھی ممبر پارلیمنٹ تھے اور جب ان کی گل افشانی ہوتی تھی پارلیمنٹ میں تو مجھے تظاہر پتا چل جاتا تھا کہ ان کی سپیچ ہونے والی ہے تو اس کو خاص طور سے سننے کے لیے مجھے فخر حاصل ہوتا تھا کہ میں وہاں جایا کرتا تھا تو ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ان کی بھی بڑی انسیت ہے اور شاید وہی ان کو یہاں کھینچ لائی اور اسی طریقے سے گلدار دیلوی صاحب اور دیگر شورہ اکرام بھی جو یہاں پر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ انہوں نے ڈاکٹر اقبال سے استفادہ حاصل کیا ہے اور جو بانگے درہ کا نام لیا ہے ہمارے جلال الدین صاحب نے یہ بہت ہی موضوع بات ہے اور اس سے جو پیغام سارے ملک میں جائے گا اور جو اس کو متعلق کریں گے جو لوگ وہ یقیناً اس سے بہت ہی فیضیاب ہوں گے ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں جناب جلال الدین صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدو کیا اور یہ ڈاکٹر اقبال کے کلام کی طرف بھی لوگ راغب ہوں گے اور جو ان کا پیغام انسانیت کا ہے ہندوستان کے ایک وجود کا ہے اور جو باتیں کہ ہندوستان کی جو عظیم شخصیت ہے ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں جو کچھ ان کے کلام کے اندر موجود ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بھی آشکارہ ہوگا جب بھی یہ مجلہ شائع ہوگا تو اس میں ڈاکٹر اقبال کے خیالات ان کا فلسفہ اور جو انسانیت کی تعلیم انسانوں تک پہنچنی چاہیے ہیں اور نہیں پہنچ رہی ہے راستے مزدود ہو گئے ہیں وہ اب اجرہ ہو جائیں گے کھل جائیں گے اور بہت کچھ ترقی جو ہے وہ عمل میں آئے گی تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر جلالدین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور ایک قرآنے جتنا بھی فرائض ہیں ہم لوگوں کے علمی اور تعلیمی ان باتوں کو اجاگر کر دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ